اس کے اوپر پچھلے سال آپ کو پتا ہے نومبر میں قاتلانہ حملہ ہوا چار سے پانچ مہینے ان کو بیڈ ریسٹ تھی اور اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کا کیس سپیشل جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے اور جب وہاں منتقل ہو گیا اس دن سے لے کر آج تک کسی ایسی تاریخ ایک بھی نہیں ہوئی جس میں ہم وقلانہ پیش ہوں ملزم کی حاضری یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی چاہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں چاہیں تو وہ وکیل ایڈوکیٹ اور کانسل پیش ہوں اور ہم پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں اس انصاف کو بلڈوز جس طرح کیا گیا وہ سب آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے بات اور قاتلانہ حملوں کے باوجود ایک سو اسی سے زائد مقدمات کے باوجود خان صاحب دیگر لیٹروں کی طرح نہ دبائی بھاگ کے گئے نہ لندن بھاگ کے گئے آج بھی مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور جس دن ہم نے ایگزمشن سیکھی اس دن آٹھ آٹھ مقدمات یا کبھی لاہور میں یا کسی اور شہر میں یا اسلام آباد میں دوسری عدالتوں میں موجود ہوتے تھے اور آج بھی ہم سامنا کر رہے ہیں ہم ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے ہیں خان صاحب اور ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے ہماری جدو جہد جاری رہے گی